امثال کی کتاب تیسرا باب اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تکتی پر لکھ لینا یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور اکل مندی حاصل کرے گا سارے دل سے خداوند پر توقل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی میں سے لبریز ہوں گے اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو حکیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر اس کے دہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا اسی کے علم سے گہراؤں کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاق شبنم ٹپکاتے ہیں اے میرے بیٹے دانائی اور تمیز کی حفاظت کر ان کو اپنی آنکھوں سے اوجل نہ ہونے دے یوں وہ تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوں گی تب تو بے کھٹ کے اپنے راستے پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے کیونکہ خداوند تیرا سہارہ ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھنس جانے سے محفوظ رکھے گا بھلائی کے حقدار سے اسے دریگ نہ کرنا جب تیرے مقدور میں ہو جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسایہ سے یہ نہ کہنا اب جا پھر آنا میں تجھے کل دوں گا اپنے ہمسایہ کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ باندھنا جس حال کہ وہ تیرے پڑوس میں بے کھٹ کے رہتا ہے اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچایا ہو تو اس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا تندخو آدمی پر حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا کیونکہ کجرو سے خداوند کو نفرت ہے لیکن راستباز اس کے محرم راز ہیں شریروں کے گھر پر خداوند کی لانت ہے لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے یقیناً وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھے مارتا ہے لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے دانا جلال کے وارث ہوں گے لیکن اہمکوں کی ترقی شرمندگی ہوگی امثال کی کتاب چوتھا باب اے میرے بیٹو باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں تم میری تعلیم کو ترق نہ کرنا کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلہ لادلا باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا میری باتیں تیرے دل میں رہیں میرے فرمان بجالا اور زندہ رہے حکمت حاصل کر فہم حاصل کر بھولنا مت اور میرے موں کی باتوں سے برگشتہ نہ ہونا حکمت کو ترق نہ کرنا وہ تیری حفاظت کرے گی اس سے محبت رکھنا وہ تیری نگے بان ہوگی حکمت افضل اصل ہے پس حکمت حاصل کر بلکہ اپنے تمام حاصلات سے فہم حاصل کر اس کی تعظیم کر وہ تجھے سرفراز کرے گی جب تو اسے گلے لگائے گا وہ تجھے عزت پکشے گی وہ تیرے سر پر زینت کا سہرہ باندے گی اور تجھ کو جمال کا تاج عطا کرے گی اے میرے بیٹے سن اور میری باتوں کو قبول کر اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور راہ راست پر تیری رہنمائی کی ہے جب تُو چلے گا تیرے قدم کو اتاہ نہ ہوں گے اور اگر تُو دوڑے تو ٹھوکر نہ کھائے گا تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہے اسے جانے نہ دے اس کی حفاظت کر کیونکہ وہ تیری حیات ہے شریروں کے راستے میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا اس سے بچنا اس کے پاس سے نہ گزرنا اس سے مڑ کر آگے بڑھ جانا کیونکہ وہ جب تک برائی نہ کر لیں سوتے نہیں اور جب تک کسی کو گرانہ دیں ان کی نیند جاتی رہتی ہے کیونکہ وہ شرارت کی روٹی کھاتے اور ظلم کی می پیتے ہیں لیکن سادکوں کی راہ نور سہر کی ماند ہے جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے شریروں کی راہ تاریکی کی ماند ہے وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر میرے کلام پر کان لگا اس کو اپنی آگ سے اجل نہ ہونے دے اس کو اپنے دل میں رکھ کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے اپنے دل کی خوبی فاضد کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے کجگو مو تجھ سے الگ رہے دروگو لب تجھ سے دور ہوں تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں اپنے پاؤں کے راستے کو ہموار بنا اور تیری سب رہیں قائم رہیں نہ دہنے مڑ نہ بائیں اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لیں آمین